ہیلو ویوزا سلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے دین دنیا کی خوشیاں دے تو بہت مزے مزے کی سبزی مارکیٹ میں آ چکی ہے یہ شلجم گوپی آلو مٹر گاجر یہ مکس سبزی میں نے لے ہی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے چھیل کر کاٹ لیا ہے پھول گوپی اور شلجم اور گاجر مٹر یہ ساری ما شاء اللہ دیکھیں کتنی مزے آلو اور تھوڑے سے ڈالیں تو کتنی مزے کی یہ مکس سبزی بنتی ہے اور ہماری صحت کے لیے اچھی بہت ہوتی ہے اور بچے بہت شوق سے پسند کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گاجر اورنج والی گاجر میں نے ڈالی یہ کچھ مٹھر ڈالیں یہ ساری سبزی میں نے مکس ڈالی مکس سبزی کے تو کیا بات ہے تو اس کو اچھے طریقے سے میں نے واش کرنا ہے اس کے اندر مٹی وغیر ہوتی ہے یہ میں نے ککر چڑھایا ہے ککر میں بناوں گی ککر میں بہت مزے کی سٹیم میں بن جاتی سبزی تو تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اوائل اور ایک میڈیوم سیز کا میں نے ڈالا ہے پیاز تو پیاز کو بونتی ہوں اوائل میں اور یہ سبزی آج کر سیزن کی سبزی آ رہی ہے جیسے سردی کا سردی سٹارٹ ہوتی ہے اور مزے مزے کی سبزی آ جاتی ہے مارکیٹ میں تو یہ میں نے پیاز تھوڑا سا سوتے برون کرنا ہے ہلکا سا ہاں چلکی کرتی ہوں تھوڑی سی اور یہ سبز میرچ اور ٹرماتر دو ٹرماتر میں نے ڈالے دو سبز میرچ ڈالی تو سبزی میں مجھے لسن ادرک نہیں اتنا پساند ہوتا لیکن آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو یہ میرچ نمک علدی سوکہ دنیا اور گرم مسالہ یہ ساری چیزیں گھر کی ہیں یہ کوئی بار کا مسالہ نہیں ہے تو باہر کا مسالہ ڈبوں کا نہ ڈالیں اس کی سبزی کی اپنی ٹیسٹ لوگ ختم ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں مسالہ اچھی طریقے سے بھوننا ہے اچھی طریقے سے مسالہ بھو جائے اور سبزیوں کو میں نے پانی میں دو کر واش کر کے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے کلرفل ماشاءاللہ آ رہی ہیں مٹھر نیچے ڈوب گئے ہیں گرین گرین اور بہت مزے کی سبزی آ رہی ہے تو یہ میں سبزی ڈال دیتی ہوں مسالہ میرا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور یہ سٹیم میں سبزی پکے گی اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا ککر میں میں نے کوئی سٹیم کرنا ہے اور میری ویڈیو یہاں تک دیکھتے دیکھتے پہنچ آئیں تو پلیس سبکرائز کر دیں لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبکرائز کر دیں جو میرے اپنے پرانے ویوز ہیں ماشاءاللہ شکریہ وہ کر رہے ہیں سبکرائز کر رہے ہیں لائک شیئر کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری سبزی چمچ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کو میں نے کپڑے کی مدد سے پکڑا ہوا ہے تو اس کو میں نے صرف اسٹیم کرنا ہے کوئی پانی وغیرہ نہیں اس میں ڈالنا اس کو میں نے پانچ میٹ اسٹیم پر چھوڑنا ہے اور جو آخری پارٹ تھا ڈش آؤٹ کرنے والا وہ میرے سے مس ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں پلیٹ کی جو تصویر میں نے بنائی وہ ماشاءاللہ بہت مزکی آئی ہے بہت اچھ تو ماشاءاللہ بہت مزکی بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے جو میں پلیٹ میں ڈال رہی تھی وہ پارٹ میرے سے تھوڑا سا مس ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی لوگ چک کریں ماشاءاللہ بہت مزکی بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے تو ضرور بنانا اللہ حافظ اللہ حافظ